بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ہے آپ سب کا میری پیاری پیاری سٹر یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں اور سب کا روزہ کیسے گیا ہے انشاءاللہ امیدیں اچھا گیا ہوگا میرا بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا گزرا ہے اور گرمی کافی تھی لیکن بلکل بھی پتہ ہی نہیں چلا ہے اور شام تک یقین مانے پتہ ہی نہیں چلا کہ افتاری کا ٹائم بھی ہو گیا ہے اور میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ ریسی پیسکی میں نے افتار میں آج کیا کیا بنایا تھا سیری تو میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر پائی ہوں کیونکہ سیری کا ٹائم بہت شوٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ یہاں پہ لوڈ شیئرنگ ہوتی ہے گیس کی تو مجھے پھر میں نہیں شوٹ کر پاتی ہوں اس وجہ سے جو ہے میں نے آپ کے ساتھ سیری کی روٹین نہیں شیئر کی ہے اگر کہیں ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی لیکن فی الحال میں نہیں کر پائی ہوں اور سیری ہماری بلکل سمپل ہوتی ہے سیری میں ہمارا بس میں شام کو سالن� بنا لیتی ہوں اور کیا کہتے ہیں پراتھو ہوتے ہیں ہمارے اور امی ابو جو ہے まمو ان کے لیے دودھ کی ہم لوگ ڈالتے ہیں وہ دودھ کی کھتے ہیں اور ہمارا خجلہ ہم کہتے ہیں خجلہ بناتے ہیں سیری کے ٹائم پہ اور چائے ہوتی ہے بس لسی ہوتی ہے کبھی میٹی ہوتی ہے کبھی کھٹی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں آج بنا رہی تھی سموزے آلو سموزہ بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلو میں ریسپی شیئر کر لیتی ہوں انشاءاللہ آپ بھی ضرور بنائیے گا بہت مزے کے بنے تھے ٹائم شوٹ ہونے کی وجہ سے شام کو پورے تو میں نہیں بنا پائی لیکن یہ ہے کہ تقریباً سات سے آٹھ سموزے میں نے بنا لیے تھے تل لیے تھے مطلب بنایا تو تھے لیکن تل لیے تھے کیونکہ تلنا دن کو میں نے بنا لیے تھے اور تلنا تو ظاہر سی بات ہے پھر اینڈ ٹائم پیگ ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اویل لیا ہے تقریباً دو سموزہ اویل لیا ہے اس میں میں نے پیاز اور ٹاماٹر ڈال دیئے ہیں جہاں پہ کٹی میرچ زیرہ اور میتھی اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ثابت دھنیا جو ہے اس کو کرش کیا ہے اور ہلدی ڈالی ہے پیاز کو میں نے ہلکا سا براؤن کیا تھا اور ایک ٹاماٹر میں نے ایڈ کیا تھا تو یہ سمپل سی ریسیپی ہے آلو میں نے یہاں سے تقریباً تین سے چار میں نے آلو بوئل کیے تھے اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ہری مرچ بھی پھر اینڈ میں ڈال لی تھی اور یقین مانے بہت اچھے بنے تھے ضرور ٹرائی کیجئے گا اب بھی آلو مکس کرنے کے بعد میں نے چلہ بند کر دیا تھا اور یہاں پہ ہرا دھنیاں اور ہری مرچ ڈال لوں گی اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی تو یہاں پہ رول پٹیاں تو میں اوریڈی بنا چکی تھی اور ابھی یہاں پہ سموستہ میں نے بنا لیا ہے اور اب بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ چکن بریڈ رول چکن بریڈ رول کی کافی ریسیپیز میں دے چکی ہوں اور یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کچھ بھی آپ ڈال دیں تو یہ ڈیفرنٹ ریسیپی بن جاتی ہے اور بہت مزے کے بن جاتے ہیں یہاں پہ میں نے چکن بریڈ گیا تھا چکن میں میں نے تھوڑی سی کٹی میں ڈال دی تھی اور میں نے اس میں ڈال لیا تھا یہاں پہ تھوڑا سا زیرہ پاوڈر گرم مسالہ اور نمک نہیں ڈالا تھا بس یہ چیزیں میں نے ڈال لی تھی اور اس میں اچھی طرح سے اس کو بریڈ کر لیا ہے اور پھر میں نے ہاتھوں کی مزے سے اس کو میش کر لیا ہے اس طرح سے اس کو ابھی میں نے ڈال دیا ہے گھی میں تھوڑا سا اس کو تلیں گے پھر اس میں ڈالیں گے یہاں پہ سرکہ سرکہ میں جڑا ڈالوں گی یہاں پہ دو کھانے کے چمچ سرکہ میں زیادہ ڈالتی ہوں میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کافی ہم یوز کرتے ہیں ویسے بھی کھانے میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چلی سوسٹوے وہ ایک چمچ ڈالا ہے یہاں پہ دو کھانے کے چمچ ڈالوں گی اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اور یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی ابھی میں اس میں ڈال دوں گی جہاں پہ کوٹی میرچ کالی میرچ اور نمک ڈالا ہے اور تھوڑا سا یہ میں نے نوڈل بوائل کی ہے تو نوڈلز کے جو پیکٹ کا مستالہ ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے دو میں نے ڈالے تھے یہاں پہ پیکٹ نوڈلز کے تو اب نوڈلز جو میں نے بوائل کی ہوتا ہے وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اگر آپ اس میں چاہے تو چیز بھی ڈال سکتے ہیں میں نے چیز نہیں ڈالے کیونکہ میرے ہزبنڈ بچے بہت شوک سے کہتے ہیں لیکن ہزبنڈ نہیں کھاتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے نہیں ڈالا ہے یہاں پہ بریڈ بھی لے لیے ہیں بریڈ کو میں نے یہاں پہ سوری میں نہیں دکھا پائی ہوں کیونکہ کیمرہ میرے ہاتھ میں تھا سٹینڈ مجھے نہیں مل رہا تھا کیمرہ کا تو اس وجہ سے میں نے یہ میں نے بیلن کے ساتھ اس کو بیلا تھا اور یہاں پہ پہلے انڈے میں ڈپ کروں گی پھر بریڈ کرامز میں ڈپ کروں گی اور اس طرح سے کوٹ کر کے رکھتی جاؤں گی تو یہاں پہ میں نے تیار کر لیے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ آپ ڈھاکتے ہیں کوئی بھی میرے پاس پلاسٹک شیر تھی میں نے سے ڈھاک کے فریج میں رکھ دیا تھا یہاں پہ کچھ ہری میرچ میرے ہزبن کافی شوق سے کھاتے ہیں تو ہری میرچ میں نے یہاں پہ اس میں وہی ساموسے والا مسالہ میں نے ڈالا ہے ہری میرچ میں ویسے کچھ بھی آپ ڈال لیں اس طرح سے مسالہ بہت مزقی بن جاتی ہیں میں ویسے ہری میرچ کی کافی ریسپیز دے چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ انشاءاللہ آپ آگے بھینیو دیتی جاؤں گی یہ اچانک سے لے آئی تھے اس میں یہ ابھی جو میں نے بریڈ رول بنایا ہے جکن اس میں یہ ایک میں وہ فیلنگ کر رہی ہوں اور ایک میں میں نے ساموسے کی فیلنگ کی ہے تقریباً تین سے چار میں نے کی تھی یہاں پہ ابھی بن رہے ہیں پکوڑے پکوڑے میں سٹور روم میں بنا رہی تھی اس وجہ سے کہ گیس نہیں ہے تو سلنڈر یوز کر رہی تھی میں وہاں پہ اور اومن بھی رکھا ہوا تھا لیکن گیس نہیں تھی اس وجہ سے میں نے سلنڈر یوز کیا تھا تو یہاں پہ بھی آدھی چیزیں تیار ہو چکی ہیں اور ساتھ ساتھ میں تیار ہو رہی ہیں یہاں پہ ساموسے میرے ہزبنڈ ساموسے بنا رہے ہیں یہاں پہ گیس بہت کم ہے لیکن ساموسے ویسے بھی کم گیس بھی بنا جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ ساموسے بنا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم ساتھ ساتھ میں ویڈیو بنا رہی تھی کیونکہ یہ گیس کی وجہ سے سارا مسئلہ مسئلہ بن جاتے ہیں کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ جو ہے پھر گیس نہیں ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ساری ٹائم پہ چیزیں تلنی ہوتی ہیں بنانی ہوتی ہیں روٹی بھی میں نے بڑی مشکل سے بنائی تھی ایک ہی روٹی بنانی تھی لیکن بڑی مشکل سے میں نے بنائی تھی تو یہاں پہ دسترخواں پہ سامان جو ہے سیٹ ہو چکا تھا اور چارٹ وغیرہ سب کچھ ہم لوگ نے بنایا تھا یہ پاپڑی میں نے گھر پہ خود بنائی ہوئی تھی اور چارٹ میں ابھی آپ کو رسپی بتا دوں گی بلکل سمپل سی چارٹ میں نے بنائی ہے یہاں پہ یہ میری بیٹی نے بنائی ہے بڑی بیٹی نے وہ بڑے شوک سے بنا لیتی ہے اور یہاں پہ چارٹ میں میں نے ڈالے تھے یہاں پہ پیاس میں نے باری باری کٹا تھا اور دھنیا ہری میرچ یہ چیزیں میں نے باری باری کرتی تھی اور آلو بھی میں نے پہل کیا تھا تو یہ اس میں ڈالا تھا بیٹی نے تھوڑی سی کٹی میرچ ڈالی تھی تھوڑا سا اس میں جو ہے چارٹ مسالہ ہے اور نمک ہے اور چھولے ہیں ظاہر سی بات ہے اور اس میں ڈالا ہے پاپڑی آپ اپنے حساب سے ڈالیں گے تو وہ اینڈ ٹائم پہ اچھی لگتی ہے ہری میرچ کو یہاں پہ کرنے کے لیے میں نے یہ اس کا ہے رون کا بریڈ چکن بریڈ رول جو ابھی میں نے بنایا اس کی جو فیلنگ میں نے تیار کی تھی تو یہ وہ اس میں کر رہی ہوں اور ایک میں میں نے آلو ساموسا کی فیلنگ کی ہے تو اس میں آپ کافی ڈیفرنٹ طریقے سے بھی کر سکتے ہیں فیلنگز کبھی آپ چارٹ مسالے کی بھی بیٹ میں کیجئے تو کافی اچھی ذائقہ ہوتا ہے اس کا ہری میرچ کا اور ہر میرچ بہت اچھے لگتی ہے انشاءاللہ میں ان کے لئے بھی سپیشل آپ کو ریسپی دوں گی پہلے میں ایک دے چکی ہوں اور انشاءاللہ باقی بھی تے دوں گی یہ اچانک سے لیا ہے تھے میرے ہزمن تو میں نے میرے بیٹی کو کہا کہ بھئی ان کو کٹ لگاؤ جب تک بھی نکالو تاکہ میں یہ بنا لوں کہ شاید آپ کے بھوک پسند ہے تو وہ کھا رہے ہوں گے تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ساری ڈشیں بنائی تھی تو میں نے یہاں پہ لگا دی تھی اور آپ باقی سنائیں کہ آپ لوگ کا کیسی روزہ گزرا اور آپ لوگ ان افطار میں کیا کیا بنایا اور یہ ہے کہ افطار کے ٹائم پہ کھایا تو کچھ بھی نہیں جاتا ہے لیکن بنانے کے لئے میرے دونوں چھوٹے بیٹوں کا روزہ تھا تو پھر ظاہر سے بات ہے سارا دن ان کا ایسے گزرا علاقہ میرے مامو جا وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ دس بجے صبح دس بجے کی کچھن میں تم کھڑی ہو اور ابھی ایک دو بج رہے ہیں ابھی تک تم کھڑی ہو نماز کے لئے نکلی ہوں میں نے کہا بچے ہیں بچوں کا روزہ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بچے دیکھ رہے تھے خوش ہو رہے تھے کہ میرے بنا رہی ہیں ہمارے لئے یہ چیز بنا رہی ہے وہ چیز تو ہم لوگ یہ واٹر ملونج ہے اور یہ شوک سے کھاتے ہیں فروٹ میں اور کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں تو ان کے ابو ان سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی اگر کچھ کھانا ہے تو آپ لوگ مجھے پتا دو کہ میں آپ لوگ کے لئے لے آؤں تو انہوں نے کہا کہ اتنی ظاہری چیزیں تو امینے بنا لیے ہیں ہم اور کچھ نہیں کھائیں گے تو ابو نے کہا کہ امینے تو بنایا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو سموسرال یہ چیزیں بنائی ہیں اگر فروٹ میں کچھ کھانا تو میں لے آتا ہوں میں نے کہا نہیں ہمیں فروٹ نہیں کھانا ہے ہمیں پاس یہ چیزیں چاہیے تو ظاہر سی بات ہے بچے ہیں بچے شوک سے کھاتے ہیں اور بیسے صحیح بات ہے کہ افطار میں کچھ کھایا نہیں جاتا ہے کہ بندہ بولے کہ افطار میں کچھ زیادہ بس شربت ہو گیا میں نے سب نے شربت پیل گیا میں نے لیمون پانی اور میری امینے تو ویڈیو کیسے لگی لازمی بتائیے گا